یہ ٹرین جاری ہے یہی سے یہ ڈائریکلی سیدھا مذباکستان خازقستان اور روشیا کی طرف موف کرتی ہے ابھی در آجا تاریخ بھائی میں مسئلہ یہ کہ تاریخ بھائی نا سوتے بھی جل دیئے صحیح کل رات کو تقریباً گیارہ بجے سو گئے تھے اور ابھی سب سے لیٹ اٹھتے ہیں ناشتہ کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ ایسے ہی تھوڑی جائیں گے اسلام علیکم کیسے ہو بھائی سب خیریت امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے اور انشاءاللہ آج جائیں گے آپ کو اتنا ناشتہ دکھائیں گے کہ یہاں پر ناشتہ کیسے ملتا ہے ہسٹل کی طرف سے جو پر نیٹ چھے ڈالر لیتی اسی کے اندر اسے پہلے میں آپ کو یہ کہا جاں وہ کچھ ہی نظر آ رہی ہے یہ دو پسند چھوڑا سا بس ہے صحیح ہے اور یہ ہمارے ہاؤسٹل کا جو باہر کا نظار ہے وہ یہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہ جو ٹرین جا رہی ہے یہ یہ ڈائریکلی سیدھا مزباکستان قاضقستان اور ارشا کی طرف موف کرتی ہے مائل بھائی گئے ہوئے اوپر کچھن میں وہ ناشتہ ان کو بتا کے دیرے کیونکہ دس بجے کے بعد آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا دس بجے سے پہلے پہلے آپ نے چلے جانا ہے وہاں کچھن پر تو ہاؤسٹل کی جو آنٹی ہے وہ ناشتہ تیار کر دیتی ہے تو یہ ہمارا بیڈروم اور یہ سب کچھ سارا چھار دفعہ پڑھا ہے یہ تھارک بھائک ہے اور اسمائل بھائک ہے یہ اوپر اوپر بھی لوگ بھی یہاں ہمارے آتے ہوئے میں رہتے ہوئے تو صرف ایک ہی بند آیا ہوا ہے باقی سامنے والے جو رومیں وہ بھرے ہوئے سارے تو اب انشاءاللہ چلتے ہیں اوپر کچھن کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ناشتہ کس طرح ملتا ہے آپ جب موسکل میں رہتے ہو تو موسکا یہ سین ہوتے ہیں کہ نیچے شوز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں بس اپنی شوز ایڈ پر رکھ دو یہ پہن لو اور سیدھا پر چلے جاؤں بھائی اوپر والا اچھا بھی لکھتے ہیں جا رہے ہیں لیفٹ میں لیفٹ میں جائیں گے بھائی آیا کریں گے نہیں چلتے اوپر ٹکنالوجی ہے تو کیوں جائے بھائی کیا بولتے ہیں چلتے لیفٹ میں میں سیاں گے یہ ہماری لیفٹ یہ آگئے ہم اندر اور ہم نے جانا ہے بہر دوار اور اندر فٹ میں وہ بہر یہ بہر ہو رہا ہے یہ یہ دوار ہے ایڈا ایڈا ارکلیس سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے یہ جی ہم آگئے ہیں یہ ہم آگئے ہیں یہ باہر کا نظار ہے یہ سیڑ پہ اور ہم جائیں گے ابھی اندر اسمائیل بھائی کے پاس کہ آئے بھائی ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہمارے لئے نہیں کر یار نہیں ڈرہ ایسے نہیں کر یہ دیکھیں یہاں پر اسمائیل بھائی لگے ہوئے ہم توڑے سے لیٹو ہوگے بلدے کے بندے دیکھیں گو نہیں سکتا ہم ناشتہ کر کے ہی جائیں گے ایسے تھوڑی جائیں گے یہ ہمارے آنٹی ہسٹل کی آنٹی ہسٹل کی آنٹی ہ Tube تیار دیکھیں توρیں خانا ہم جانتے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ میکیا بھائی سادہ جانڈ کھانے ہیں تو بھائی بول سکتے ہم نشانہ ہم جان دیکھیں Chloe ہمیں کہ دیکھیں جس ہم جانٹی ہم ہوں اور ہمارے happening اس میں اپنے آپ کو کلیار کر لیا ہے بلکھل اس میں انتخاب میں ہے ہمیں میں دقیباً اٹھ گیا ہوں ساڑھے آٹھ بجے اور میں ہی لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں اور یہ نہ اٹھ کے ڈائریکلی نہا کے نہ سیدھا آگیا بھائی توڑا تو بندہ ویٹ کر لیتا ہے میں نے بھی آپ لوگ کا ویٹ گیا دقیباً ساڑھے نو بجے اٹھ گیا میں ساڑھے آٹھ بجے اٹھ گیا تھا تو انجاز نہیں کرتے یار یہ کیسی کا بے وفاج اسے بارہ چلتے ناشتہ تھے رجے دکھا دے تاریخ بھائی میں مسئلہ یہ کہ تاریخ بھائی سوتے بھی جل دیئے صحیح کر رہا تقریباً گیارہ بجے سو گئے تھے اور ابھی سب سے لیٹ اٹھتے ہیں ہاں مخواہ تاریخ بھائی جیت کر رہے ہیں میں نے اس کو بولو کھالو کھالو میرا ہوں گیٹا ہے صحیح ہے ساتھ میں کھانا ہونے بھی ہے اور بھی چل صفیرہ بھی آئیں گے لیکن بھائی میں مجھے بھوک لگی ہے اور میں کھانا چاہ رہا ہوں میں کھا رہا ہوں بعد میں انتظار نہیں کر سکتا جو بھی کچھ آ جاتے ہیں انشاء اللہ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی میں سٹاپ رہا ہوں یہ جی بھینکی روٹی سیم بس پاکستان کی طرح ہے بس موٹی اچھا جی سب کچھ آگے آج یہ چپس نہیں ہے چپس کی جگہ پر یہ کچھ کھے گے اور یہ بھی کھے گے لیکن یہ پتہ نہیں کس ٹائپ کے تو ساتھ میں کھاوا ہوتا ہے اور اگر آپ خود اپنی لے چاہے بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو لیکن یہاں پر یہ کہ پاکستانی چاہے نہیں بن سکتے کیونکہ یہاں پر پاکستانی پتی نہیں ہوتی رہا یہاں پر عالم کر دے ناشتے ہیں پھر وہاں مل دے ناشتے کا بھائی یہ ہمارا کھاوا ہم دیکھ سکتے ہو یہاں پر دو قسم کے کھاوے ہوتے ہیں ایک ایک اورنج کا سوری نیمبو کا کھاوا مارٹے کا کھاوا بھی بولتے ہیں اور نیمبو کا بھی اور ایک ہی جو عام کھاوا ہوتا ہے تو دو قسم کے کھاوا ہے بس ابھی روپ انڈا کھا کے اوملیٹ کھا گیا بھی بعد میں آپ بسکوٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دے تھے بھی آپ کی مزی کھانے کھالو نہیں کھنا تھی چھوڑ برالٹ ٹیسٹ کرتے کہ کیسے ہیں بہتر ہے بھائی بہت 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 مازے کے اچھا جی ناشتہ ہمارا الحمدللہ ہو گیا چلنے پر انشاءاللہ آگے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ یہ آگے کہ آپ لینوں گے انشاءاللہ چونکہ انشاءاللہ ہم کو ویڈیو کے اندر اندر ہی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو رہی ہے ہمارے سا اچھا جی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی کہا ہوں جو ہمیشہ ہم مثلا موویز میں دیکھتے لیکن ریال میں میں نے فرس ٹائم ہی کیونکہ پاکستان کے اندر یہ چیز ملتی نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتی اس کو جو کیمپنگ کرتے تو یہ چکن ہے میرے خیال میں تاریخ بھائی بولے کہ ہمیں دیتے تھے ناشتے میں لیکن دو دن ہو گئے ہمیں نہیں گئے تو میں نے کھایا نہیں اس کا ذائقہ میں نے ٹیسٹ نہیں کیے باہر دیکھتے اگر موقع ملا تو ٹیسٹ کر لیں گے لیکن یہ انٹرسٹ نہیں ہے موویز کے اندر لاہور دا پاوہ اختر پاوہ اختر لاوہ افیض آباد دا پاوہ داریک لاوہ ازاں جی ہمارے ہاستل کے اندر یہ یہ واشنگ مشینیں ایک ہی ہے اور ایک وہ وہاڑا جو ڈیجیٹل ٹائک ہے یہ بھی یہاں پا کر کوئی کپڑے دونا چاہتے ہیں تو بھئی دو سکتے ہیں لیکن یہ لوگ کچھ پیسے لے پناہ دو دیتے ہیں ابھی پتہ نہیں کتنے پیسے لیتے ہیں لیکن یہاں جو ہسٹل کے انٹی ہیں باری باری ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو لوگ کپڑے دونا چاہتے ہیں تو دو کی دے دیتی ہیں یہ وہ والی ٹائن ہے جس کے میں بات کر رہا تھا کہ یہ یہاں سے ازباکستان اور پھر ازباکستان سے ایک تازتستان اور اس سے پھر رشیہ کی طرف موو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ٹرین جا رہی ہے ابھی اور پتہ ہے یہ ریوارس پہ جا رہی ہے ٹرین کا جو انجان ہے نا وہ اس سیڈ بے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریوارس پہ جا رہی ہے یہ ٹرین وہ جا رہی ہے بھائی یہ جیپ ٹرین ہے ریوارس پہ جا رہی ہے مواما نیدشتے ہیں یہ بھائی ٹرین کا شیف ہے یہ بھائی اس بیلڈنگ کا شیف ہے یہ بھائی اس بیلڈنگ میں آگی رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردس شیف ہے اوپر سے بھی دیکھ رہی ہے اوپر سے اس طرح نظر آئے گا وہ نیچی سے گاڑیاں اس طرح نظر آئے گا چوٹی چوٹی گاڑی بھی کھڑی ہوگی چوٹی گاڑی بھی کھڑی ہوگی